اللہم ابن کسیر احمد اللہ علی نے مسلم شریف کی یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ صحابی ثابت بن قیس ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو فطردن بلند آواز رکھتے تھے آواز بلند تھی اس آیت کے نزول کے بعد گھر میں جا کر بیٹھ گئے گھر میں جا کر روتے ہوئے بیٹھ گئے نبی کی مجلسوں میں آزری دینے سے قرآس کرنے لگے نبی نے انہیں گم پایا تو نبی نے ایک مرتبے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں لوگوں نے بتایا لوگوں نے لوگ گئے حضرت ثابت کے گھر دیکھا کہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں قبیدہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں پوچھا گیا کہ ثابت اللہ کے نبی تمہیں تلاش کر رہے ہیں تمہاری بابت پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے نبی کی مجلسوں میں آنا بند کر دیو ثابت بن قیس نے کہا کہ لوگوں نہیں جانتے ہو نہیں جانتے ہو آسمان سے کیسی آیت نازل ہو گئی آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی جو کہتی ہے کہ اگر ہم نبی کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے انچی کریں گے ہماری زندگی کے آمال زائے ہو جائیں گے میری آواز انچی ہے میری آواز بلند ہے مجھے ڈر ہے کہ نبی کی مجلس میں حاضری دوں گا کہیں میری آواز نبی کی آواز سے انچی نہ ہو جائے اور میری زندگی کے سارے آمال زائے نہ ہو جائیں مجھے ڈر ہے کہ میں جہنمی نہ بن جاؤں صحابہ نے آکے نبی کو بتایا تو پیارے نبی نے کہا جاؤ صحابت کو خوشقبری سنا دوں وہ جہنمی نہیں وہ جنت ہی ہیں حضرات اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا اتنی بڑی گستاتی ہے کہ زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں تو نبی کے طریقے پہ تنقید کرنا نبی کی سنتوں کا استہزہ کرنا نبی کی احادیث کا مزا پڑانا نبی کی احادیث کا انکار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شدہ احادیث کے ساتھ گستاتیاں کرنا ذرا غور کرو کہ آواز سے آواز بلند کرنے والا اگر اس کے زندگی کے سارے عمال ضائع ہو سکتے ہیں تو جو نبی کی احادیث پہ تنقیدیں کرتا ہو جو احادیث کو اپنی مزاق کا عنوان بناتا ہو جو سنت رسول کے ساتھ پھلوار کرتا ہو جو سنت رسول اور کتبِ حدیث کی شان میں گستاقیاں کرتا ہو اس شخص کا کیا انجام ہوگا اس شخص کا کیا انجام ہوگا اور اس شخص کے آمال کے زمانت کون دے سکتا ہے سنت رسول شانِ رسول کی میں گستاقیاں یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے جس کا انجام بڑا پیانک ہے موسیقی